بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کے لیکچر میں ڈیریویشن کریں گے 4 year سیریز کے کوفیشنٹس کی جو کہ a0, a, n, b, n کی فورم میں تھے اور پریویس لیکچر کے اندر میں نے جسٹ ان کو ہائیلائٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کو سٹڈی کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم ان کو سٹڈی کریں گے مینز جسے ان کی ڈیریویشن کریں گے اور کس طرح سے ڈیریویشن کریں گے ان کی ڈیریویشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی 4-year series اور جب ہم 4-year series کے تھوڑ ان کو ڈیریوییٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو بیسیکلی relationship آپ کو integration میں اور 1-over-pi کی فارم میں نظر آتا ہے یا 1-over-2-pi کی فارم میں نظر آتا ہے یہ ELERS فارمولا کہلاتا ہے ہم نے جو MMP1 ہے اس کے اندر ELERS فارمولا اور KASHI's انٹیگریر فارمولا میں ہم نے یہ فارمولا کو ہاں study کیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ہم derivation of ELERS فارمولا بھی کہتے ہیں یا simply derivation of A0AN یا BNB کہہ سکتے ہیں تو اس کو ڈیریویٹ کرنے کے لیے ہمیں 4-year series چاہیے ہوگی 4-year series یہاں پہ ایک جو main point ہے وہ آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ 4-year series آپ کو کچھ books میں اگر T کی فارم میں لکھی نظر آ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کا فرانہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آگئی ہے کچھ books میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس problems یا questions time dependent ہوں یا time involved ہو تو پھر 4-year series کو T کی فارم میں یا function کو T کی dependence پر شو کیا جا سکتا ہے لیکن جو general relationship ہے وہ just x کے لیے ہے x کا مطلب کہ آپ اس کو 4-year series کو یہاں پہ f of x کی فارم میں general جیسے آپ functions write کرتے ہیں اس طرح سے write کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جو آپ کے پاس main یا basic 4-year series ہے باقی جو ہے according to the situation اور according to the problem یہاں پہ جو coefficient ہے وہ vary کرتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ just آپ کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ 4-year series اس situation میں یا اس term میں بھی T dependence پر بھی لکھی جا سکتی ہے لیکن جب ان derivation کے لیے ہم A not A n اور B n کے derivation کے لیے ہم وہی simple جو ہم نے last lecture میں 4-year series write کی تھی اسی کو ہی consider کریں گے تو students جب ہم 4-year series کو consider کر لیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ 4-year series دو function یا دو trigonometric functions کو hold کرتی ہے یا represent کرتی ہے جو کہ sin x یا cos x کی form میں ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ sin x اور cos x کا جو period ہے وہ 2 pi ہوتا ہے تو 2 pi کے respect جب ہم اس کو interval میں divide کرتے ہیں تو interval آپ کے پاس minus pi less than x less than plus pi کی form میں آ جاتا ہے کس طرح سے divide کریں گے period کو find out کرنے کا طریقہ میں نے last lecture میں بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس upper limit ہوتا ہے اس کو minus کرتے ہیں lower limit میں سے تو آپ یہاں پہ plus pi کو minus کر دیں minus pi میں سے تو وہ دونوں minus ملکہ plus ہونے کی form میں آپ کے پاس جو result آئے گا وہ equal to 2 pi آ جائے گا تو اس طرح سے جو period ہے وہ interval میں divide کیا جا سکتا ہے تو اس period کے through جو کہ 2 pi ہے اور اس کا interval یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے respect جب ہم write کرتے ہیں four year series تو اس کو اس کی جو form ہے general form وہ آپ کو equation number a میں نظر آ رہی ہے اب students ہم جانتے ہیں کہ آج کی lecture میں ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے derivate کرنا ہے ان coefficients کو جو کہ four year series میں involve ہوتے ہیں constant ہوتے ہیں جیسے کہ a node factor an factor and bn factor تو ہم ان کو sequence wise یا one by one find out کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں derivate کروں گی یا drive کروں گی a node کو تو a node کو ہم اسی equation سے جو کہ equation number a ہے اس میں سے derivate کریں گے ہم اس equation number a کو دونوں sides پر integrate کر دیتے ہیں with respect to x کیونکہ یہ ہماری four year series general form میں x پر dependent ہے تو ہم derivate کر دیں گے equation number a کو with respect to x sorry derivate بار بار کہتے ہیں integrate کر دیں گے derive کریں گے a node کو اور integrate کر دیں گے اس equation number a کو اور limits ہمارے پاس جو ہم نے set کی ہیں پیڈرڈ کے respect minus pi less than x less than plus pi کے لیے تو جب میں اس کو اس طرح سے کر لوں گی یعنی دونوں sides پر integrate کروں گے تو آپ دیکھیں جو left hand side والا function f of x یہاں سے f of x اور d of x with respect to x derivate اس کی integration ہو جائے گے اور integral minus pi سے plus pi کے درمیان آ جائے گا similarly equal to right hand side پر move کریں گے تو as we know that a node is a constant تو constant کو ہم integration سے باہر write کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ one ہوتا ہے کیونکہ ہم نے a node جو ہے اس کو باہر نکالی ہے تو a node کی جگہ پہ یہاں پہ one آ جائے گا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ one کی integration کیا ہوتی ہے x ہوتی ہے one کی integration اور x کا ڈیریویشن ہے وہ equal to one ہوتی ہے تو یہ ابھی next step میں میں اس کو replace کر دوں گی x کے ساتھ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ one اور one کے جگہ پہ پھر جب اس کی integration آ جائے گی تو x آ جائے گی اسی طرح سے پھر plus جو next step ہے یہاں پہ again n کو میں نے integral کے اس کو integration سے باہر رائٹ نہیں کیا جا ستا ہے اس کو پھر میں نے integration ہی رائٹ کیا ہے similarly plus bn function again bn is a constant اس کو بھی integration سے باہر رائٹ کیا اور باقی function کو integration کے inside رائٹ کر لیا next step میں دیکھیں students a note constant تھا as it is رہے گا again one کی میں بتایا ہوں integration کے respect جیسے کہ آپ کو minus pi سے plus pi نظر آرہا ہے تو پھر آپ اس طرح mode کی فرم میں لکھتے ہو اس function کو جو بھی آپ کا function جیسے کہ here function x ہے تو آپ پھر limit set کر دیتے ہیں minus pi سے plus pi کے درمیان similarly جو اگلا factor ہے an جو ہمارے پاس integration اور derivation ہے وہ ایک دوسرے کے inverse factor رکھتی ہیں تو اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ sine derivative ہے وہ cosine ہوتا ہے sine derivative cosine 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 integration کیا ہوگی کیونکہ ہمیں اس function میں cosine integration چاہیے cosine cosine integration sine آجائے جی یہاں پہ sine factor نظر آرہ کے درمیان اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ cosine derivative لیتے ہیں یہاں پہ یعنی جو angle ہوتا ہے تو x کے ساتھ جو چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے n ہے تو اس کا derivative ہے cosine کے بغیار اس factor کا اس لئے اس کو میں نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دے جو کہ آپ کو sine n x over n کی division میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ n اسی طرح سے پھر ہم پلس اگلی جب term کی بات کرتے ہیں تو bn آپ کے پاس again as it is رہے گا اور یہاں پہ n جو ہے اس کا derivative similarly جیسے کہ ہم جانتے کہ کوز کا derivative جو ہوتا ہے وہ minus time of sine ہوتا ہے اس لئے پھر ہمیں sine کے integration ہے اس میں ہمیں minus بھی چاہیے تھا اس لئے یہاں پہ آپ کو minus لکھا ہوا نظر آرہ ہے کوز کے ساتھ ساتھ باقی یہاں پہ آپ limit set کر دیں گے minus pi سے plus pi کے درمیان اب next step میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ a note کو as it is رکھیں گے اور minus pi اور plus pi کو apply کر دیں یعنی limit minus time flow limit similarly here n n n کو باہر لکھ لیں کیونکہ n میں limit put نہیں ہم x میں limit put کر نہیں ہے تو n constant behave کر similarly here دیکھیں 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 next step میں left hand side کو کچھ کر نہیں سکتے اس کو as it is رکھ نا ہے تو اس لئے پھر جو right hand side is a node اور next limit put کر دی ہیں یہ آپ کے پاس upper limit ہے plus pi اور minus time of lower limit جو کہ آپ جانتے property upper limit minus lower limit ہوت ویژن میں لے گئی ہوں ادھر بھی میں ایسے کیا sign n اور upper limit جو plus وی پائی تھی upper limit اور minus time of sign lower limit تو یہاں پہ دونوں minus minus مل کر plus بنا دیں گے again پہ student سے ایک property بھی use ہوئی ہے وہ property جو ہے ابھی میں steps کو complete کرنے کے بعد highlight کرتی ہوں کون سی property sign میں use ہوئی ہے اس کے بعد کوز والے function میں بھی minus 7 حالا تھا اس کو side پہ لیا ہے باقی bn over n کو side پہ لیا اور یہاں پہ limit put دی کوز n پائی یعنی upper limit minus time of course n pi یعنی lower limit اس کے بعد next دیکھیں جب ہم اس کو simplify کرتے ہیں limits put کرنے کے بعد تو ہمارے پہ صرف a n والا function ہے 2 pi کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ pi مل 2 pi create اور باقی sin pi as we know that equal to zero again sin pi equal to zero this factor becomes equal to zero similarly cos n pi اور cos pi ہم جانتے ہیں کہ cos pi کے اوپر یعنی 180 کے اوپر cos minus one ہوتا ہے اور باقی یہ minus as it is آئے گا again cos pi آپ کے پاس minus one آئے گا تو دونوں مل کر آپ کے پاس result equal to zero ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں b n factor آپ کے پاس result equal to zero دے رہے تو جو آپ کے پاس value رہ جائے گی وہ صرف رہ جائے گی a n کی اور ساتھ میں اس کے 2 pi رہ جائے گا تو جب ہم 2 pi کو left side پر move کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس a n qui value آ جائے جو کہ بلوک میں نظر آ رہی ہے a naught equal to 1 over 2 pi کیونکہ 2 pi کو move کر لیا تو باقی آپ کے پاس as it is اور یہ ہم نے drive کرنا تھا a جو ہے ہمارے پاس کوئیفیشن 4 year series کا find out ہو گیا یہ ہم drive کر لیا ہے باقی students جو میں نے کہا تھا ایک ہے theta بھی ہو سکتا ہے 5 بھی ہو سکتا ہے کوئی اور angle بھی ہو سکتا ہے لیکن angle کے ساتھ یہاں پہ جو sign ہے وہ minus کا ہو تو جب ہم equal کرتے ہیں تو وہ minus ختم نہیں ہوتا وہ sign کے شروع میں آ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو right hand side پر نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم کوز کی بات کرتے ہیں تو کوز کے angle کے ساتھ minus ہو تو وانش ہو جاتا ہے کوز کو ہم ہمیشہ post ٹی میں ہی write کرتے ہیں تو اب یہ situation تھی میں نے use کیا دونوں minus مل پلس ہو گئے یہاں پہ کیونکہ angle کے ساتھ minus lower limit اس کو کر لیں گے hopefully آپ کو سمجھ آگئی next students ہم نے drive کرنا ہے an کو similarly ہم کیا کریں ہم equation جو a ہے اس کو multiply کروا دیں کوز m x کے ملٹیپلائے کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ students ہم نے drive کرنا ہے an کو اور an آپ دیکھ سکتے ہیں کہ formula an کا value already آپ knows ہے آپ derivation کرنے جا رہے ہیں اس میں cause involve ہے cause involve ہونے کی وجہ سے میں multiply کروا رہی ہوں cause m x کے ساتھ اب یہاں پہ ایک اور بات m x کے ساتھ کیوں کروا رہے ہیں کیون cause n x already formula میں مجود ہے یا series میں مجود ہے an ki series یا four year series جو ہے اس میں cause n x already مجود تھا تو آپ اس سے confuse نہ ہو جائیں کہ already cause n x مجود ہے تو ہم cause n x multiply کروا رہے ہیں تو اس لئے میں نے cause m x کے ساتھ multiply کروا دیا آپ چاہیں تو آپ directly cause n x کے ساتھ multiply سکتے ہیں کیونکہ میں replace m k m k s اب ایک اور بات جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں cause m x کے multiply کروانے کے ساتھ ساتھ میں نے highlight کر دیا کہ یہ جس کو multiply کروایا جا رہا ہے آپ کو left hand side بھی نظر آرہ آپ رائٹ hand side پر بھی نظر آرہ میں اس کو بولڈ بھی کر دیا اور highlight بھی کر دیا ہے کہ یہ وہ function ہے جس کو multiply کروانے کے بعد addition ہوا ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ replace کر دیں m n کے ساتھ موجود ہے تو دو cos n x ہو گئے دونوں multiply ہوں گے تو یہ جب combined result آئے گا cos n x آ جائے گا اور ادھر آپ کے پاس sine n x کے ساتھ ساتھ n x next آپ کیا کریں گے آپ integration create یعنی integration apply کر دیں گے integration apply کر نے students آپ دیکھ سکتے ہیں plus pi کے درمیان جو آپ کی first term ہے یعنی کہ a node کی term کے لیے limit apply کر دیں again یہ sine آپ کے پاس کیسے آیا ہے آپ جانتے ہیں sine cut جو آپ کے پاس derivative ہوتا ہے cos ہوتا ہے cos integration آپ کے پاس آئے g sign اس لئے here sin and n derivative and integration divide کر دیتے ہیں اس کے بعد اگلی term an factor اس میں cos n x یہ آپ کے پاس ایک نئی term بن رہی ہے تو اس کو ہم جو ہے فارمولا ہے اس سے solve کرتے ہوں فارمولا میں یہاں پر رائٹ کر دیتی ہوں وہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1 plus یہ میں ابھی اس solution بھی آپ x اور ساتھ میں پوری اس term کو آپ divide کر دیتے ہیں 2 کے ساتھ یہ ہے half angle formula ہے آپ نے math میں calculus میں study کیا ہوں گے تو اس طرح کی terms کو آپ solve کرتے ہیں اگر here sine square x ہو تو اس کو just sine change ہو جاتا here minus sine آ جاتا جہا پر plus ہے تو اس کو ہم اس طرح سے solve کریں گے اور اگلی term again ایک term کا formula جو آپ دیکھ سکتے ہیں sine and cos and x آپ کے پاس موجود ہے یعنی sine derivative اس کے ساتھ ہی پڑھا ہوا ہے cos and x تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ ساتھ کیا کریں آپ sine n کی ہے یعنی sine n x derivative cos n x and sine n تو آپ اس کے ساتھ multiply اور divide کر لیں بیلنس کرنے کے لئے باقی term آپ پاس as it is اور یہاں پہ بھی limit apply کر دیں گے یعنی کہ minus pi سے plus pi کے درمیان apply کرنے کے بعد جب آپ limit تو آپ دیکھیں گے جو میں نے second term ہے وہ میں نے کہا آپ ادھر اس کو as it is رکھ رکھ رہے اس کا solution میں بھی show کرواتی ہوں اس کے بعد آپ جب solution کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس a note term ہے وہ completely vanish ہو رہی ہے اور جو b a a n ہے پی آئے گی اور b n وی 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 ہو رہی ہے zero ہو جائے گی limits پوٹ کرنے کے بعد کیونکہ ہم جانتے ہیں sin پی پر 0 ہوتا ہے sin 180 پر 0 ہوتا ہے تو اس طرح پھر آپ کے پاس a n کا فیکٹر رہ جائے گا آپ a n کے فیکٹر کی وی کو پی کو دوسری سائل پر جا کر ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کرنے سے آپ کے پاس a n کی وی آ جائے گی اور جو آپ کو یہاں پہ بلوک میں نظر آ رہی ہے a n equal to 1 over pi minus integral of minus pi plus pi f x cos n x d x اب یہاں سمیشن یہ کہاں پہ گیا n equal to 1 to infinite کہاں پہ چلا گیا تو اسی کو ہی میں ڈیفائن کر دیا یہاں پہ رائٹ کرتے ہوئے where n equal to 1 to 3 up to infinite یعنی کہ اگر submission نہیں بھی رائٹ کرتے تو وہ understood ہے کہ ہمارے پاس جو سمیشن کی ویلیو ہے 1 to infinite ہے اب یہاں پہ جو میں ایک سٹیپ کیا ہے یعنی cause square n x کے لئے اس کا solution دیکھ لیں دیکھ سکتے ہم یہ میں سلوشن یہاں پہ highlight کیا ہوا ہے cause n x square جو فارمولا تھا اس میں میں سمپل cause square x کے لئے فارمولا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس n بھی ہے تو اس لئے ہر جگہ پہ n کا increment کر دیں گے باقی formula as it is رہے گا یہاں پہ جس جو x کے ساتھ ویلیو ملٹیپلائی ہوگی اس کا increment ہو جائے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں 1 over 2 2 plus 2 n x over 2 2 اپنے سائٹ پر کرتے ہو ان دونوں کی الاغ 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 integration کر لینی ہے الاغ الاغ integration کا مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چاہیں تو اس کی limits ہیں یعنی کہ minus pi سے plus pi اس کو پہلے سے ہی apply کر دیں جیسے کہ میں نے اس کے بغیر آپ solve نہیں کر سکتے کیون کہ آپ کے پاس accurate result نہیں آئے گا میں نے یہاں پہ limits نہیں لگائی تھی میں directly value کو put کر دیا اور میں اس کو solve کر دیا آپ چاہیں گے تو اس کو start پر ہی limits apply کر دیں یعنی کہ minus pi سے plus pi پہ پہ جہاں پہ 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 limit apply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس sign فیکٹر ہے تو ویسے equal to zero ہو جائے گا یہ پورا فیکٹر آپ کے پاس limit put کرنے کے بعد equal to zero ہو جائے گا باقی جو فیکٹر 1 over 2 ویسے ساتھ میں limit put کر دیں گے تو upper limit minus lower limit آپ کو نظر آرہی ہے جو کہ دونوں مل کر limit plus ہو جائیں گی اور 2 سے 2 cancel out ہونے کے بعد یہاں پہ value simply آپ کے پاس رہ جائے گی پائی رہ جائے گی اسی طرح سٹوڈنٹ جب sine سکوئر x کا تو آپ کے پاس پائی ہو گا ہم ریزلٹ دیکھ لیں گے اسی ریسپیکٹ میں نے اسی solution کو یہاں پہ پائی یوز کیا اور an کی value کو میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا اسی طرح سے سٹوڈنٹ ہم نے bn کو ڈرائیو کرنا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج آئے گا an کی نسبت چینج کیا سائن m x کے ساتھ b ملٹیپلائی کروا سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ اس کو ملٹیپلائی کروا دیں گے سائن nx کو میں نے بولڈ کیا ہو آپ کو نظر آرہا ہے یہ وہ فیکٹر جس کو ہم خود ملٹیپلائی کروا کے لے کے آئے ہیں left hand side پر اور right hand side پر first فیکٹر میں آپ کو نظر آرہا ہے a note constant تھا آرہ نکال لیا second b a n constant تھا آرہ third b b n constant تھا تو اس کو باہر نکال لیا جس فیکٹر کو ملٹیپلائی کروا تھا اس وولڈ بھی کیا اس کو میں نس ریپلیس کردیں گے سمیلیلی سیمیلی سیم n پٹ کردیں گے پٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں left hand side پر آپ کے پاس function آجائے گا right hand side پر آجائے گا اب یہاں پہ جو change آئے گا تھوڑا سا second function میں آپ کے پاس cos nx اور sin nx آئے گا یعنی cos derivative sin موجود ہے جس کمی یہاں پہ minus کی ہے تو minus ملٹیپلائی کر اس کو بیلنس کر لیں گے اور اور یہاں پہ بھی جب sin nx کے ساتھ ملٹیپلائی کروایا تو sin square nx ہو جائے گا اس کے بعد اگلی term میں again آپ جو simple terms ہیں ان کو ویسے write کر لیں گے اور جو آپ کے پاس derivative exist کر رہے ہیں ان derivative لے لیں گے sin کا derivative جیسے ہم جانتے ہیں cos derivative minus sin 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 minus cos cos اس لئے یہاں پہ first term میں آپ کو minus cos نظر آرہا یہاں پہ limits understood ہیں minus pi سے plus pi آپ جب put کریں گے cos آپ جانتے ہیں cos value 180 پہ minus 1 ہوتی ہے تو limit minus lower limit ہوگا جب دونوں add limits equal to 0 ہی دیتی یعنی 1 اور minus 1 کو add to 0 ہوجاتا ہے اسی طرح سے second time ہے اس میں آپ کے پاس formula cos nx sin nx یعنی cos derivative sin آگے مجھود ہے n نہیں ہے تو n کے ساتھ multiply ڈیوائیڈ کر اس کو compensate کریں گے اس کے اوپر power rule لگائیں گے power rule کا مطلب ہے جو بٹے کے اوپر فیکٹر ہوتا اس کو 1 انکریمنٹ لگا دینا ہے اور اور میں بھی اس کو 1 پلس 1 کر کے انکریمنٹ کر کے تو اس کو میں نے یہ پہ ٹوٹل ٹو لکھا ہوا ہے اس similarly یہ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ بھی minus pi سے plus pi limits put کر دیں گے پھر دیکھیں گے دیکھیں گے جو آپ کے پاس کوز کی گین فیکٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے pi پر minus 1 تو وہ minus 1 اور plus 1 دونوں مل کر result آپ کو equal to 0 ہی دیں گے تو اس طرح سے a not کا فیکٹر بھی equal 0 آئے گا an کا فیکٹر بھی اور جو رہ جائے گا وہ آپ کے پاس sin square nx کا فیکٹر دیں گے تو وہ آپ کے پاس value دیں گا جو کہ bn کی value ہوگی جو آپ کو block میں نظر آ رہی ہے bn equal to 1 over pi integration of minus pi to plus pi of sin nx d of x اور اس کے ہو بھی آپ یہاں پر define کر سکتے ہیں where n is equal to 1 2 3 up to infinite اور نئے سٹوڈنٹس جو ہے میں نے highlight کر دیا ہے یعنی اس solution کو insert کر دیا ہے جو sin nx کا ہے اس کے لئے بھی آپ same limits minus pi سے plus pi کے لئے apply کرتے ہوئے same steps کو follow کرتے ہوئے جس جو change آئے گا سائن کا آئے گا اور جب آپ solve کریں گے تو اس کا result بھی آپ کے پاس pi ہی آئے گا بے شک sin change ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے plus تھا minus ہے sin کے لئے minus آتا ہے تو یہاں پہ result بے شک آپ کے پاس minus تھا لیکن پھر بھی آپ کے پاس result پائی ہی دے گا تو لئے میں نے sin square n x کے لئے بھی یہاں پہ pi جو ہے رائٹ کر لیا تھا next students آپ کی پریکٹس کے لئے ایک question ہے جو کہ آپ نے 4 year series obtain کر ہے جو function ہے وہ e par x form میں given ہے اور آپ interval بھی given 0 less than x less than 2 pi اور 7 میں آپ کو period b given ہے یعنی کہ period given interval create کرنے کے ضرورت نہیں ہے interval آپ کو given ہے آپ نے یہ interval use کر نا اور اس کے بعد function آپ کو ffx equal to e minus x given ہے آپ نے 4 year سیریز نکال نی ہے find out کر نہیں ہے اور آپ نے پھر next lecture میں بتانا ہے کہ آپ نے اس لئے میں اور چیز انکلوڈ نہیں کی کہ آپ پہلے اسی کوئی اچھے سے absorb کر لیں اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو تو ضرور ڈسکس کیجئے گا thank you and اللہ حافظ